شہباز دور کے سٹیٹ آف دی آرٹ منصوبے میں بھی اربو روپے کی کرپشن پی کئی ایل آئی میں ماری بیزابتیاں تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ڈاکٹر سعید اختر مجاہد شہر دل اور دیگر کے ملوث ہونے کا الزام ایکنک کے منظوری کے بغیر تیرہ عرب انتظامیہ کو دیئے گئے سات سو پچاس عرب روپے چار سو بہتر کا کر دیا کانسلٹنٹ فیس انتالیس کروڑ سے بڑھا کر پنتالیس کروڑ کی گئی مند پسند آئیناتیاں پچاس کروڑ کے ٹھیک ایمی بیت بدمیتی ثابت لاہور نیوز انیویسٹیکیشن سل نے ریپورٹ حاصل کر لی تحقیقاتی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ملزمان کے خلاف کارروائی کی سفارش سانیہ ساہی وال خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ زشان دہشت گرد قرار کرائم سین شواہد ختم کرنے میں افسران ملوث نکلے ایس ایس پی جواد کمر ڈی ایس پی آصیف کمال کے خلاف کا روائی کا انڈیا موٹر سیکل سواروں کی فائرنگ کے کوئی شواہد نہ ملے زشان کی گاڑی اصل میں دہشت گرد عدیل حفیظ کی ملکیت تھی زشان سے مشکوک افراد کے رابطوں کا گھر والوں کو بھی علم تھا جی ایٹی کی ریپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کر لی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا انتخابی دنگل آسمہ جانگیر گروپ میں میدان مار لیا آفیز الرحمان چودری 3871 ووٹ لے کر ساد منتخب کبیر احمد چودری 2300 ووٹ لے کر نائب صدر کی سیٹ پر کامیاب فیاز احمد رانجہ 5946 ووٹ لے کر سیکرٹری کی سیٹ پر کامیاب فانان سیکرٹری کی سیٹ پر انصر جمیل گجر 5970 ووٹ لے کر جیت گئے بار نے اپنا فیصلہ سنا دیا پروفیشنل لوگوں کو جتوا دیا انتخابی محیم میں میرٹ کی بات کی کسی پر کیچڑ نہیں اچھالا دوستوں نے میرا الیکشن لڑا سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں نو منتخب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن حفیظ الرحمان چودری کی لاہور نیوز سے گفتگو جھوٹے مکرمات بنائے گئے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا عدالت جب بھی بلائیں گے ہر صورت پیش ہوں گا شہباہ چریف کی جیل میں لیگی راہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو احسن اقبال کے ہمرا کیمپ جیل پہنچے خاجہ برادران حنیف اباسی حافظ نومان فواد حسن فواد اور اہا چیمہ سے الگ الگ ملاقاتیں میپ کیسز میں متعلق تبادلہ خیال جنہ اسپتال میں بڑے بھائی کی بھی عیادت صحافیوں سے غیر حسمی گفتگو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر اعتصاب کے نام پر پتھر نہ مارا جائے علی مقان کے خلاف انکواری پر کچھ نہ کیا جائے ایسا نہیں ہوگا ہائی کوک کا فیصلہ حاق اور سچ کی فتح ہے مریم نواز کی جنہ اسپتال آمد کارکنوں کی دھکم پیل بدنظمی مڈھ بھیڑ کے دوران مریم نواز کے سر پر کیمرہ لگ گیا سر کے بائیں طرف لگی چوٹ پر ہاتھ رکھ کر سہلاتی رہی صحافیوں کی مریم نواز سے ملاقات کیمرہ لگنے کے معاملے سے آگاہ کیا مریم نواز نے کیمرہ مین کو معاف کر دیا بولی جانتی ہو کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتا کیمرہ مین میرے چھوٹے بھائی ہیں سب دعا کریں میاں نواز شریف کی صحیح بہتر ہے انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے مریم نواز کے سر پر کیمرہ لگنے کے بعد ہسپتال انتظامی آلٹ مریم نواز کی واپسی پر ہسپتال میں کر فیو جیسا منظر بنا دیا مریضوں کے لوائکین کو گھنٹوں کمروں میں بند رکھا دروازے بند ہونے سے مریضوں کے لوائکین کا شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مریم نواز نواز شریف کی انجیوگرافی کب ہوگی کہاں ہوگی معاملہ حل نہ ہوا نواز شریف نوارہ سے جنہ اسپتال میں زیر علاج شریف خاندان نے چپ سادلی ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان بھی انجیوگرافی سے مطالق سوال گول کر گئے علاج سے مطالق بہتر معلومات پرنسپل عارف تجمل دیں گے ڈاکٹر ادنان کی گفتگو جنہ اسپتال انتظامیہ کی بھی پوری سرار خاموشی شریف برادران اپنی بیماری کا علاج ملک سے باہر ڈھونتے ہیں شریف برادران اقتدار میں ہوں تو اچھا باہر ہوں تو بیمار ہو جاتے ہیں آصف زرداری کا فیوز اڑ گیا تحریک نہیں چلا سکتے جس دن چاہوں گا پی اے سی میں چلا جاؤں گا شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس آشیانہ کیس میں شہباز شریف پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی وفاقی وزراء نے پروپیگنڈا مہم چلائی ملزم کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی رینما نون لکھ ملک احمد کان کی پریس کانفرنس بولے یہ کونسی مدینہ ریاست ہے جہاں لوگوں پر تحمتیں لگ رہی ہیں شہباز شریف اور سعاد رفیق پر الزامات بے بنیاد ہیں علیم خان سمیت تین وزراء نے الزام لگنے پر استیفے دیئے اداروں کی کارروائیوں کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں گورنر پنجاب چودری سرور کی میڈیا سے گفت گئے گورنر ہاؤس پیش ایڈرز ہوم کے لیے کنبل اتیہ کرنے کی تقریب سپیکر کومی اسمبلی اسد کیسر کی بھی گورنر پنجاب چمرقات دو ترفابور پر تبات دے خیال ڈیفنس میں پولیس کا کمانڈو ایکشن شیر جوان دیوار پھلانگ کر گھر میں گھس گئے پولیس حلکار دامات کو پکڑنے کے لیے آئے گھر کے دروازے توڑ دیئے تشدد کا نشانہ بنایا متاثرہ خاتون کا الزام لہوڈ نیوز نے واقع کا فوٹیج حاصل کر لی تکبر گاڑی اور پیسے کا خمار دکھانے والے قانون شکن قانون کے شکنجے میں پولیس کانسٹیبل پر گاڑی چڑھانے والے تین ملزم ساندھا سے گرفتار ملزمان میں کار ڈرائیور شویب اسد علی اور تلحالی آخد شامل تھانک بال ٹاؤد میں مقدمہ در جگدام قتل کار سرکار میں مداخلت سمیر دیگر دفاع شامل شہر میں گیارہ شالم مارکٹ میں بابا چور گینگ سرگرن پینزر سالہ چور کی وارداد کی فوٹیج لہوڈ نیوز کو محصول ملزم مہارت سے پرس لفافے میں ڈال کر فرار ہو گیا شہر میں گیارہ سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کا معاملہ تبدیلی سرکار کا آٹھ ماہ بعد تعمیراتی کام دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ فنڈز جاری ایل ڈی اے کی ریوائز پی سی ون کی تیاری شروع پنجاب یونیورسٹی کا ایک سو اٹھائیس ماہ کونوکیشن اٹھتیس امیدواروں میں پی ایچ ڈی کی ڈگری تقسیم ایم فل کے ایک سو بیس ماسٹرز کے چھانوے بی ایس آنرز کے اٹھتر طلبہ کو ڈگریوں اور میڈل سے نوازا گیا وائس چانسلر ڈوکٹر نیاز احمد مختلف شعبہ جات کے سربراہان کی شرکت حکومت نے کسان دوست اقدامات کے آئل سیٹ کو فروغ دے رہے ہیں ماضی میں اگری کلچر مارکیٹنگ پر توجہ نہیں دی گئی جلد ریسٹر چنٹر کا کیا ممل میں لائیں گے صوبائی وزیر ازرات ملک نمان لنگڑیال کی راہور چیمبر آمد اہدداروں سے ملاقات میں گفتگو جلانی پاک میں پنجاب سیٹ کارپریشن اور راہور چیمبر کی مابین ٹی ٹوئنٹی میچ بھی دیکھا ڈیال گاؤں میں سابق رکن پنجاب اسمبلی رانہ تجمل حسین کی نماز جنازہ پرویز ملک رانہ مبشیر اقبال شیخ روحیل اسگر میر لاہور یاسین سوہل سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کی شرکت عزیزو اکارہ بہلے علاقہ سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریک اتالوی سفیر کا لاہور اجائب گھر کا دورہ گیلری بھی دیکھی ڈائریکٹر اجائب گھر سمن رائے کی غیر ملکی سفیر کو بریفنگ اتالوی سفیر نے کہا یہاں اگر بہت اچھا لگا تعامل کرنے کو تیار پنجاب سٹیڈیم میکن کوڈیا کالیجز کا سالانہ سپورٹس گالا چودہ ازلا کے کیمپس سے طلبہ کی شرکت ریس ریسلنگ لانگ جم سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوئے طلبہ کا جوش و خروش دیدنی چائلڈ پروڈکشن بیورو کے بچوں کی تطریق گھر کی سہر بچوں کی موج مستی پارکوں اور سرگاہوں کی جی بھر کر سہر دوستوں کے ساتھ گب شب بچوں کو تعلیم اور تفریقی سہولیات مہیا کرنا ہماری ترجی ہے چیئر پرسن سارا احمد ایوی گرلز کا سالانہ پنفیر درخانے پینے سمیت دیگر اشیا کے سٹالز پر رش رنگا رنگ ملبوسات پہنے طلبہ کی شرکت میوزیکل پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیے لوگ موسیقی جھومر اور رکس اوپن ایئر تیٹر باغت جنا میں بکھرے دیرہ غازی خان کی ثقافت گر رہے ملوچی موسیقی کی پرفارمنس سے شاہین جھومٹھے علم سے لو لگانے والوں کی بڑی بیٹھ کلمرہ لٹریری فیسٹیول کا دوسرا روز تاریخ، سیاست، عدب سمیت مخلی بوضوات پر پینل گفتگو، وزیر تجارت خیبر پی کے تیمور جھگڑا اداکارہ، اکرا عزیز اتیقہ پرنسپل ان سی اے مرزتزا جعفری سمیت اہم شخصیات کی شرکت یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کا تعالیمی میدان میں نمائع کام طلبہ کو چھپی صلاحیتیں اجاگر کرنے کی شاندار مواقع فراہوں، سالانہ ٹاکرے کے چوتھی روز بھی طلبہ کا بھرپور جوشو خروش چالیس ٹیموں کے درمیان اردو پنجابی انگریزی کے تقریری مقابلے تنزو مزاہ، سولو اور گروپ ڈانس پرفارمنس کا بھی شاندار مظاہرہ طلبہ نے آواز کا جادو جگا کر بھی خوب ٹیلنٹ دکھایا اور یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں میزیکل نائٹ کا احتمام کیا گیا نامر گلوکاروں نے آواز کا جادو جگا کر سما بان دیا ڈھولچی ارشما نے ڈھول بجار رنگ جما دیا طلبہ جھوم اٹھے